ناظرین آداب علامہ اقبال کا ایک مشہور شیر ہے نہیں تیرا نشمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں اقبال کا یہ خطاب ایک نوجوان کے نام تھا شاہین اردو ہماری ایک ٹریبیوٹ ہے انہی نوجوانوں کو جو اپنی مہنس سے یہ ثابت کرتے گئے کہ اگر آپ کے ہنسلے بلند ہیں تو آپ کے غریبی، آپ کے limited resources آپ کا medium of instruction کبھی بھی آپ کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بن سکتا ایک بہت بڑا کلیشے ہماری سماج ہماری society میں exist کرتا ہے کہ اگر آپ نے انگلیش میڈیوم نے education نہیں لیا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے شاہین اردو اسی کلیشے کو break کرتا ہے کہ language کبھی بھی آپ کی ترقی میں رکاوٹ نہیں بن سکتی اس پروگرام میں ہم آپ کو ایسے youngsters سے ملائیں گے جن کی پوری پروریش اردو میلوں میں ہوئی higher education بھی اردو میڈیوم سے ہوا اور آج وہ students google سے لے کر facebook تک government sector سے لے کر private sector تک تمام بڑی organizations میں posted ہے آئیے شاہین اردو کی شروعات کرتے ہیں ایک ایسے نوجوان سے ایک ایسے young achiever سے جنہوں نے اپنا higher education اردو میں complete کیا اور آج یہ baylor university امریکہ میں ایڈجنگ پروفیسر ہے کو فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہے ایک ملٹی نیشنل کمپنی تاوش کے انہوں نے UGC نیٹ بھی کوالیفائی کیا ان کی higher education مولانا آزاد نیشنل اردو یونیسٹری میں ہوئی جہاں سے انہوں نے اپنا ایم بی اور پی ایسڈی مکمل کیا درجنوں پبلیکیشنز ان کے نام پر ہیں آئیے آپ کو ملواتے ہیں انترپیونور کنسلٹینٹ اور ایڈجنگ پروفیسر ڈاکٹر شرافت حسین سے بیوری ویلکم بیوری ویلکم شرافت بیوری ویلکم بیوری ویلکم شرافت اپسلوٹ آنر ہایوییوان دی شو شرافت میرا سب سے پہلا سوال آپ سے ہیدراباد سٹی بیسیکلی جانا جاتا ہے ایڈوکیشن سٹیوٹس کے لیے بہت ساری چوائسیز آپ کے سامنے تھیں جب آپ حیدراباد آئے تو آپ نے کیوں مولان آزاد نیشن اردوی نصفی چوز کیا اس کی وجہ جو ہے دراصل اردو ہی تھی ہمارے فیملی میں شروع سے ہی ہمارے والد صاحب نے اس بات پہ زور دیا کہ ہم کہیں بھی پڑھیں کہیں بھی تعلیم حاصل کریں مگر اردو ایسے سبجیکٹ ضرور ہمارے پاس رہے تو شروع میں تو میں جیسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اردو سے شروع میں جو ہے ایرنج میریج ہو گئی تھی مگر بعد میں جا کر کے اس سے محبت ہو گئی تو بچپن میں جیسے میں بتاؤں کہ بچپن میں اکثر ہم لوگ کہتے تھے اب بوکو کہ ہمارے دوست کانونٹ سکول میں پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی کیوں نہیں پڑھاتے آپ تو انہوں نے بڑے اچھے بات کہی جب کہ بیٹا اگر اگر تم اردو سیکھ لوگے تو تم اردو سیکھنے کے اور اردو کئی زبانی کئی زبانوں کی جو ہے روٹ لینگویج ہے تو جب یہ بات ہمیں سمجھ ونی آتی تھی اور دوسری ایک پتے کی بات یہ کہتی تھی کہا تھا انہوں نے کہ میرے اببو کا بیک گراؤنڈ چھوڑا اسلامی بیک گراؤنڈ تھا تو انہوں نے کہا اگر اردو جان لوگے تو ایز ای مسلم جو اسلامی زخیرہ موجود ہے خاص طور پر برسغیر میں وہ تم تمہارے لیے اور آنے والے جنریشن کے لیے وہ تمہارے جینز میں محفوظ ہو جائے گا اس لئے اردو کو کبھی نگلکت مت کرو اب یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت اچھی چیز تھی تو بہرحال میں نے پھر بھی ان سے ریکویسٹ کیا کہ کہ آپ اس پہ تھوڑا سا نظر سانی کیجئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی ایسا اسکول بتاؤ جس میں کم سے کم صرف ایک سبجیکٹ پڑھا جاتا ہوں ساری انگریزی تو نہیں چلے گی تو انہوں نے ڈھونڈ کر کے انہوں نے ڈھونڈ کر کے ہمیں ہمیشہ یہ میکشو کیا کہ ہم سکول میں تعلیم آسل کرے جہاں کم سے کم Urdu as a language as one subject we were studying تو یہ چیز چلتی رہی پھر پوری سکولing اسی طرح سے ہوئی اور انٹرمیڈیٹ ہوا میرا ہیدر باد میں پھر گردیوشن بھی ہیدر باد میں ہوا تو گردیوشن میں میں نے Urdu as a subject لیا پھر جب مانو میں میں نے یہ کمبینیشن دیکھا مجھے ام بے کرنے کا شوق تھا تو جب میں نے یہ کمبینیشن دیکھا کہ Urdu میڈیوم میں بھی ام بے ہو سکتا ہے تو اور it was a criteria to get into that so i found like an opportunity however i had admissions in میڈیوشن ہو گیا تھا تو مجھے یاد ہے Outlook magazine والے مانو آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے انٹرویو لیا تھا کہ آپ نے کیوں چھنا بازار کاری کے اوپر مارکیٹنگ کے بازار کاری کو چھنا تو میں نے اپنے سٹوری بتائی کہ بس Urdu سے محبت تھی اور الحمدلللہ میں نے کبھی اس کو گرا نہیں سمجھا کہ Urdu کسی دوسرے language سے کم ہے wonderful شراف جیسے آپ نے بتایا کہ پہلے سے ہی گھر میں ایک اردو کا ماحول تھا اور let me first salute your parents جنہوں نے آپ کو ایک فانڈیشن دی کہ اردو بہت ضروری ہے اور چاہیے ایک سبجیکٹ لے اردو فیس کیا کہ آپ اردو میڈیم سے ہر ایجوکیشن کیوں چوز کر رہے کبھی وہ کلیشے آپ کو دیکھنے کے لیے ملا اپنے فرینڈ سرکل میں کبھی ایسا تو نہیں ملا کیونکہ کبھی کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ میں پیور اردو میڈیم سہی ہوں میری انگریزی بھی ٹھیک ٹھاک ہی تھی جب میں سکول میں تھا تو اور یہ بھی ایک سمجھے کہ اچھی بات تھی کہ گھر میں صرف اردو کو اردو بلکہ دوسری زبانوں کو بھی اردو بچے تھے تو ہمارے پاس ریڈینس میکزین آتی تھی تو پھر کانتی میکزین بھی آتا تھا اور پھر اومنگ بھی آجاتا بچوں کا حلال بھی آجاتا تھا تو ہم سارے لینگوچز کو پڑ رہے تھے تو جب ہم کسی کانون بلکہ ان کو شرمندہ کر دیتے تھے کہ انہیں اردو نہیں آتی ہے اور ہمیں اردو آتی ہے دسپائیت نوئنگ ادر لینگوچز تو یہ ہمارے لئے ایک شرف تھا ایک اچھی بات بجائے ہم آپ کو کسی سے کمتر سمجھتے ہیں آئیے شرافت اب آپ کی پروفیشنل لائف کی طرف تھوڑا سا روک کرتے ہیں آپ نے اپنی پروفیشنل جرنی بیسی کے لیے ایز پروسیس ایکزیکیوڈیو اپولو ہیلتھ سٹریٹ سے شروع کی اور اس کے بعد آپ ڈاکٹر ایسے میں مینجر آپ پروفیشنل بنے اور اب کو فانڈر اور ڈائریکٹر ہیں تاوش جیسی کمپنی جو کی ملٹی لیشن کمپنی جس کا بیس ایسے 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 اور انڈیا میں موجود ہے تو یہ جو اتنی ایک ایک کے بارے میں ناظرین کو بتائیے جی ضرور دراصل 2008 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال کے بعد اور ہم بڑی فیملی تھے تو ہمارے پر کچھ ذمہ داریہ تھی تو اس وقت ایک سلسلہ چل پڑا تھا کہ آپ کچھ ایسی اپرچنیٹیز بھی تلاش کریں جہاں پہ پڑ بھی سکتے ہوں اور ساتھ میں کچھ کما بھی سکتے ہوں تاکی میں چاہ رہا تھا کہ کم سے کم اپنے جو ایکسپنسز وہ کور کر سکھوں تو اسی لئے میں نے نائیٹ شیفٹ کی تلاش کی تو پھر مجھے نائیٹ شیفٹ کی جو ملی تو میں اسے سوٹ کیا میں کہ یہ صحیح ہے اسے کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے اس وقت یہ پتا تھا کہ مجھے مینجمنٹ میں جانا ہے تو میں کہ اگر 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 میرے پاس ایکسپیرینس رہا تو اگر مغرب کے باد اور فجر سے پہلے آجاتا تھا دو تین مجھے چار پنچ دن 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 پھر بھاگتا تھا تو جبکہ دوسرے بچے بھی کچھ لوگ موٹیوییٹ تھے کچھ لوگ کہتے تیار کیا کر رہیو مزی کے دن ہے ہوسٹل لائف ہے پر مریند کچھ پہلے 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 مجھے پہلے 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 دچالے دکھو کہ اگر آپ لوگ کچھ پوکٹ منی ارن کرنا چاہتے ہیں تو میرے پروجیکٹ میں ساتھ ہو جاؤ اپنے فری ہوتے میں کام کر لینا تو میں اپنا بدن کام کرنے کے لیے ورک کو ڈیسٹریبوٹ کیا وکر میرے ایک کلاود بیس ٹیم بنا لی اپنی اور ہوتے ہوتے میں ہوتے میں وہی مانو کام پس میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں وہاں پر ہم نے میرے چار پر دوست چوع پر بھی جو ترسٹورتی مجھے ایک باشی بدنیش دیگا اکر совет اسہ jun اکرین صرف کی مجھے تک emic Nerd wir ne пров Perquè باشد دیں۔ اکرین باشید وہ خود داخل باشامل کی ط Yale pourاد ١اک Who Cain میں نے اچھی طرح سے مینج کر لیا ایک طرف میں مینجمنٹ پر رہا تھا دوسری طرف ٹیم مینج کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ یہ میں کری رہا ہوں کیوں نہ ایک کمپنی انکوپریٹ کر کے کروں باز آپتہ تو ہم نے جیسے ہی میں 2012 میں میں نے پاس کیا ایم بی اے تو میں نے کمپنی انکوپریٹ کر لی اور پھر وہاں سے یہ جنی کی شروعات ہوئی ایم بڑی انٹریسنگ جرنی ہے آپ کی ایک ہارشی سے بھی گزری کیسے فجر کے وقت میں واپس آنا ہے ایک جوب سے پھر واپس کلاس کے اندر جانا ہے کہ بہت بڑی انسپریشن ہے ینگ سٹوڈنس کے لیے اور میرا اگلا سوال بھی اسی سے جڑا ہوا ہے سٹوڈنس کو انسپائر کرنے کے لیے آپ نے مینجمنٹ میں بسیکلی پی ایس ڈی کیا اور اس کے بعد یو جی سی نیٹ جیسا ہے کہ ایک بڑا ڈیفیکلڈ اگزام ہوتا ہے وہ آپ نے کوالیفائی کیا پھر آپ نے ایک ہورڈ یونیسٹی سے بھی ایک بڑا انٹریسنگ سٹوڈنس کیا ہے آپ کی جنی ایک انسپریشن ہے بیسیکلی سٹوڈنس کے لیے آپ کیا فوکس ایریہ سجس کرنا چاہیں گے سٹوڈنس کو کہ اپنی سٹوڈنٹ لائف کو کس طریقے سے ڈیوائیڈ کریں اپنے پرسنل انجوائیمنٹ میں اور ایک ایک اکیڈمیک جو ان کا ایک کورس وقت رہتا ہے آگے پروفیشن میں جانا ہے تو کیا فوکس ایریہ جب وہ سٹوڈنٹ لائف میں رہتے ہیں سٹوڈنس تو ان کو کہاں بیسیکلی فوکس کرنا چاہیے مجھے دوسرے سبجیکٹس کے بارے میں تو اتنا علم نہیں ہے پر میں اگر منیجمنٹ کی بات کرو تو مجھے یہ شروع سے ہی پتا تھا کہ صرف کتابی زبان اور کتابی علم کو میں لے کے کچھ خاص نہیں کر پاؤں گا تو میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ میں انڈسٹری سے جڑا رہا ہوں اور پڑھنے لکھنے کو کبھی بھی میں نے سیکنڈری نہیں سمجھا اس کو سٹوڈنٹ شپ کے دور سے ہی میں نے اس کو ساتھ ساتھ رکھا تھا تو کنپنی انکوپریٹ کرنے کے بعد بھی میں نے یو جی سی نیٹ کے تیاری شروع کر دی اور پھر آفٹر آورز میں آفیس میں ہی پڑھا کرتا تھا مطلب اب جب آپ کی آفیس ہے آپ کی کنپنی ہے تو آپ کا وہ سیکنڈ گھر ہی ہو جاتا ہے تو میں کام عام ختم کر کے میں خود پڑھائی کرنے لگ جاتا تھا وہاں پہ سب لوگ چلے جاتے تھے تو میں نے وہ بھی کولیفائی کر لیا اور جب یو جی سی نیٹ کرنے کا مقصر یہ ہی تھا کہ میں پی ایش ڈی کروں اور پی ایش ڈی کرنے کا مقصر یہ تھا کہ میں منجمنٹ کو اور پڑھوں تاکہ میں ان چیزوں کو زیادہ اپلائی کر سکوں اپنے پریکٹیکل لائف میں تو پھر میں نے اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہوتا کہ جہاں پر مجھے میں نے ایم بی اے کیا وہیں سے میں پی ایش ڈی کروں حالانکہ دو سال کے گیاب کے بعد ایم بی اے کے دو سال کے گیاب کے بعد پھر میں نے پی ایش ڈی میں ایڈمیشن لیا میں یہ ہی کہوں گا انسپیریشن تو نہیں بات میں نے اپنے لائف سے یہ ہی سیکھا ہے تھوڑا موڑا کہ آپ اپنے لرننگ کو کبھی سٹاپ نہ کریں ایون پی ایش ڈی ہو جانے کے بعد پی ایش ڈی کے دوران بھی جیسا کہ کورس ورک اور ہمارا جو پی ایش ڈی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے حساب سے میں اکسر کانپنسز جائے کرتا تھا مجھے پتا ہے میرے بیچ میں پی ایش ڈی بیچ میں ای ایم سے میں نے کلوکیم کیا کسی اور کے سیلیکشن نہیں ہوا تھا ان فاکت ایم احمد آباد کہ بھائی مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کو انٹرڈکشن دینے میں میں آگے آگے تھا اور اس وقت کے جو چانسلر سریشوالا صاحب وہ ہی مجھ سے ملے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے بہت فخر ہے کہ مانوک سٹوئنٹ آئم تک آتے ہیں اور یہاں پہ پی پریزنٹ کرتے ہیں تو لرننگ کو میں نے ہمیشہ ساتھ میں رکھا اور ابھی بھی میں جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کورس I believe that learning is you know directly professional proportional to your earning I mean if you stop the learning you start getting old تو اگر آپ کو ہمیشہ سات 목 answers ہمیشہ جواں رہنا ہے تو Pep Buddhist اس و چونٹ رہیے اس و چونٹ رہنے سے ہمیشہا학 اور میں یہی سجی sensible Fuk Yok نہ آج کل کے ایتنے کے اندوی معلوم ایش ika اٹھ میں اگر کوئی لننگ کا مطلب ٹH کچھ ہم conل ج جال Grand Hum empowered کی اپنے پاس اور اپنے پاس اور اپنے جو کلائنٹ سویٹنگ ہے اور بسنس رلیٹیٹیز ہیں انس کو بھی رکھوں گا تو میں نے یہ کورس اس وقت کیا اور زیادہ تر جو کیس تیڈیز تھے وہ کیس تیڈیز بیزد ان انڈین اکانومیز تھی کیونکہ انڈیا اینڈیا ہے انڈیا ہے انڈیا ہے اور اس کے پروفیسر تھے وہ بھی انڈیانی تھے تو it was a great experience and i still continue to do the learning alongside of my business activities absolutely wonderful اپنے جو اتنی ساری باتیں ہمیں بتائیں 3D8 کا بڑا ایمپورٹنٹ ایک ڈائلوگ یاد ہے جو سنٹل کریکٹر آمیر خان کا ہے بڑا ہی ایک ایمپورٹنٹ کریکٹر فیم کے اندر so وہ آمیر خان بار بار کئی جگہ فیلم میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ knowledge ہے علم ہے جہاں سے ملے اس کو لے لو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ کتابوں سے ہی پڑھنا ہے تو آپ کے پاس بہت سارے ذریعے ہیں وہ آپ کو خوجنے پڑیں گے جیسے آپ نے خوجے اور ایک بہت بڑی inspiration آپ نوڈا اوٹ ہمارے inserts کے لیے رہیں گے اسپیشلی جو اردو میڈیم سے students آتے ہیں اور میرا لاست سوال بھی اسی مدی سے جڑا ہوا ہے just to interrupt you i was just reading a book it's called rethink اس میں adam grant is the author of this book he is professor in miet he is the youngest professor in miet and onho نے یہی بات کہ کہ if knowledge is power then not knowing what you don't know knowing what you know is wisdom تو آپ جس چیز کو اگر آپ جس چیز کو جانتے ہیں اگر وہ power ہے اور جو نہیں جانتے اسے جان جائیں تو سمجھ جائے کہ آپ حکمت والے ہیں آپ wisdom ہے آپ آپ کے اندر دانائی ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں کافی زیادہ چیزیں ہوتی جنہیں نہیں جانتے اور ہم اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہمیں سب چیز آتی ہے کم سے کم نے فیلڈ کو knowledge جانتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو تھوڑا سائیڈ رکھتے ہوئے ہمیشہ لرننگ کو prefer کرنا چاہیے ہیں well said well said تو شرافت میرا آخری سوال آپ سے آپ نے note out یہ ثابت کیا کہ اردو ایک important medium ہے higher education کے لیے اور language کبھی بھی آپ کے کامیابی میں hurdle نہیں ہو سکتی so آپ کو کیا message دینا چاہیں گے basically جو اردو medium کے students ہیں کہیں نہ کہیں پہ یہ کلیشے دماغ میں بیٹھا رہتا ہے کہ پتا نہیں ہم کو job ملے گا کہ نہیں ملے گا ہم کچھ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے no doubt آپ کا ایک بہت بڑا example students کے سامنے اب ہے جو بھی لوگ ابھی program ہمارا دیکھ رہے ہیں جو بھی ناظرین ابھی program دیکھ رہے ہیں تمہیں آپ کو بتا دوں شرافت صاحب adjunct professor ہے ابھی baylor university america میں اور اس وقت وہ دوبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنا جو ان کا دوبائی کا office ہے وہ handle کرنے اور یہیں سے منو سے higher education کر کے گئے ہیں اور کیا کیا مقام انہوں نے حاصل کیے ہیں آپ یہ جب show دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا so میرا بہتی چھوڑا سا last question آپ سے آپ کیا میں سے دینا چاہیں گے یہ اردو background students کے لیے کہ کبھی بھی مایوس نہ ہوں آپ کے پاس بہت سارے مواقع ہیں بالکل اس inferiority complex میں زیادہ در بچے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو crowd ہوتا ہے اردو میں یا تو وہ مدرسہ background سے ہوتا ہے یا پھر economically اتنا sound نہیں ہوتے وہ لوگ مگر جب آپ field میں جاتے ہیں تو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کے پاس آپ 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 کس background سے آ رہے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا لے کے آ رہے ہیں آپ خود کیا ہیں یہ میں تو appreciate کرتا ہوں کہ میں نے اردو اردو کو میں نے ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ رکھا مگر اردو کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں اس پہ دھیان دیں اور اگر آپ مانو میں پڑھ رہے ہیں اگر آپ نے graduation چوز کیا ہے یا پھر آپ master's course کر رہے ہیں تو اسی دوران آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا جو بھی لقش ہے آپ کا جو بھی گول ہے جو بھی مقصد ہے آپ اس کے لئے qualify کرنے کے لئے جو basics ہیں اس پہ آپ زور دیں اگر آپ اردو لینگویج کو پریفر کر رہے ہیں تو اف کورس آپ کو یہ پتا ہے کہ انگریزی بھی ایک بہت اچھی بہت ہی ریکوائیڈ لینگویج ہے تو آپ انگلیش کو کبھی یہ مت سوچیں کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا آپ جو کتابی لینگویج پڑھ کے آ رہے ہیں وہ تو ایک طرف ہے آپ کے گریٹ تو کوئی بھی دیکھ پھر انشاءاللہ سکی is the limit then absolutely well said disguise the limit اصل میں main مدہ ہے مہنت کرنے کا اور مہنت کی پوائنٹ کے اوپر کرنی ہے خالی آپ کے کتابوں کے ساتھ میں مہنت نہیں کر رہی ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شرافت حسین صاحب آپ نے اپتدائی اپیسوڈ میں ہمیں ٹائم دیا اپنا بہت کمتی وقت آپ کی سٹوری آپ کی سکس جرنی بہت سارے ینگ سرز کو انسپائر کرے گی جو اردو ملو سے سوڈن سہر education حاصل کر رہے ہیں ای 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 بڑی جنیر سوڈ جنیر سوڈ جنیر جنیر دوس رہے آپ کے ٹچ میں رہنا چاہیں گے یوٹیوب چینل کے اوپر پروگرام ہے میسیج آپ ڈال سکتے ہیں ایک بار پھر بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس اتدائی پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے یہ تھے ڈاکٹر شرافت حسین ایک بار پھر بہت شرافت حسین کی جرنی بہت سارے سٹوڈنس کو انسپائر کرے گی آپ نے محسوس کیا ہوگا کس محنت کے ساتھ ڈاکٹر شرافت حسین نے کام کیا باہر کام کرتے رہے اور اپنی کلاسز بھی اٹینڈ کرتے رہے ایکیڈمیک ورک بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا جوب بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی اور آج کس مقام پہ ڈاکٹر شرافت حسین ہے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے سو اردو کبھی بھی آپ کی ترقی میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی لینگویج خالی ایک ذریعہ ہے آپ کو کچھ چیز ایچیو کرنے کا سو یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ انگلیش میڈیم سے پڑھیں اور ایک ایک بہت عالی مقام آپ کو مل جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اردو میڈیم سے پڑھیں آپ کو کچھ بھی نہ حاصل ہو زمانہ ہے ایکسیلنس کا اگر آپ کے اندر ایکسیلنس ہے آپ نے کسی بھی زبان میں ایکسیلنس حاصل کیا ہو تو آپ ضرور عالی سے عالی مقام چھوپائیں گے اور اس سیریز شاہین اردو میں ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم آپ کو ایسے ینگ ایچیورڈ سے ملائیں کہ جن کی کیریئر میں زبان نے کبھی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کری اردو زبان سے جنہوں نے تعلیم حاصل کری اور آج وہ بڑے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں آئی ام شور آج کا اپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ایک ایسے ہی ینگ ایچیورڈ سے آپ کو ہم ملائیں گے تب تک لیے آدھا موسیقی